محترم ورکشاپ ٹیچرز السلام علیکم ارامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ارامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہار 2020 میں اپنی ورکشاپ آن لائن منقض کروا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بطور ورکشاپ ریسورس پرسن آپ لوگوں نے آن لائن ورکشاپ میں کس طرح پڑھانا ہے سب سے پہلے آپ کو آگھی ویب سائٹ کا لاغن پاسورڈ معلوم ہونا ضروری ہے آپ کو یہ لاغن پاسورڈ ایس ایم ایس کر دیئے گئے ہیں اگر آپ کو لاغن پاسورڈ کا ایس ایم ایس نہیں ملا تو آپ ان ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں یوسر نیم پاسورڈ ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ لائن ایم ایس اوپن کریں گے جس کا یو آرل ہے آگھی.aiou.edu.pk یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ یو آرل آپ اپنے کروم براؤزر کے ایڈریس بار میں لکھیں گے جب یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کریں اور لاغن کا بٹن دبائیں. لاغن ہونے کے بعد lms کا مین پیج کھل جائے گا. اب آپ my courses کے menu میں جائیں یہاں پر آپ کو allotted سارے course ایک menu کی شکل میں نظر آئیں گے سب سے پہلے آپ confirm کر لیں کہ آپ کو allotted شدہ سارے courses اس menu میں نظر آ رہے ہیں اگر کوئی course missing ہے یا زائد ہے تو آپ ہمیں email کر سکتے ہیں lms at the rate of aiou.edu.pk اب آپ schedule کے مطابق اپنا course منتخب کر کے اس پہ click کر لیں. یہ course کا home page ہے. آپ یہاں پر course code اور group دیکھ سکتے ہیں. اس page کو scroll down کریں. یہاں پر آپ کو workshops کا مکمل schedule نظر آ رہا ہوگا. ان schedule میں workshop کا number date اور time لکھے ہوئے ہیں. یہ virtual classroom کے link ہیں. یہ classrooms صرف اسی وقت میں open ہوں گے جو ان کا time ہے. اس time سے پہلے آپ ان کو open نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی join کر سکیں گے. اب آپ schedule کے مطابق اس link پر click کریں. ایک نیا page کھل جائے گا. یہاں آپ کو join session کا button نظر آ رہا ہے. اس پر click کر لیں. click کرنے کے بعد آپ کو دو options نظر آئیں گے. microphone اور listen only. آپ نے microphone option کا انتخاب کرنا ہے. اب system آپ کا microphone اور speaker test کرے گا. اس کو allow کر دیں. اب آپ virtual classroom میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ virtual classroom میں پڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں شامل ہے ایک pc یا laptop ایک ادد microphone headset یا speaker webcam cam اور stable internet connection اگر آپ laptop استعمال کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اس میں built in ہوتی ہیں لیکن اگر آپ pc استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا webcam اور ایسا headphone جس میں microphone بھی ہو اس کے ساتھ attach کرنا ہوگا classroom start کرنے سے پہلے اپنے تمام آلات کو چیک کر لیں کہ وہ کا انتخاب کریں جہاں signals strong آ رہے ہوں یا پورے آ رہے ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس virtual classroom میں کون کون سے features ہیں جن کو آپ lecture کے دوران استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ virtual classroom تین حصوں میں divided ہے پہلے حصے میں آپ کو online طلبہ و طالبات کے نام نظر آئیں گے یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان lectures کی attendance لینا teacher یا resource person کی ذمہ داری ہے یہ attendance کیسے لینی ہے جس حصے میں آپ کو طلبہ و طالبات کے نام نظر آ رہے ہیں وہاں لکھا ہے manage user اس کے سامنے ایک cogwheel icon ہے اس پر left click کریں ایک menu کھلے گا اس میں option ہوگا save user name اس option پر click کر لیں ایک note pad کی file download ہو جائے گی اس کو open کریں اس میں ان تمام students کے نام ہیں جو اس وقت آپ کی class لے رہے ہیں آپ اس میں course code group اور باقی details type کر workshop coordinator کو email کر یں اس طرح سے آپ virtual classroom کی attendance لے لیں گے اس teacher mic کا option استعمال کریں گے جبکہ students listen on click کریں گے اگر کسی student کا microphone on ہے اور class disturb ہو رہی ہے تو teacher manage user پر click کر ایک option mute all users except presenter پر click کریں گے تو teacher کے علاوہ باقی سب microphone off ہو جائیں گے اگلا حصہ ہے chat box کا چونکہ students آپ کو صرف سن سکتے ہیں اور microphone کے ذریعے بول کر آپ سے رابطہ نہیں کر سکتے تو students اپنے سوالات یہاں chat box میں type کر کے آپ سے پوچھیں گے as a teacher آپ ان کو بول کر presentation بھی upload کر سکتے ہیں اور اس کو as a whiteboard بھی استعمال کر سکتے ہیں presentation upload کرنے کے لئے plus کے icon پر click کریں ایک menu کھولے گا اس میں درمیان میں option ہے upload a presentation اس پر click کریں اپنی file browse کریں اور upload پر klik کر دیں آپ کی file پہلے convert ہوگی اب آپ confirm پر klik کریں اس طرح سے آپ کی presentation upload ہو جائے گی جو کہ اس main area میں students کو نظر آ رہی ہوگی اگر اب آپ اپنے whiteboard پر واپس جانا چاہتے ہیں اور students کو کچھ لکھ کر یا draw کر سمجھانا یہاں آپ کو default pdf کا option نظر آئے گا اس کے سامنے check box پر klik کر دیں آپ واپس اپنے whiteboard پر آ جائیں گے یہ whiteboard عام classroom کے whiteboard کی طرح ہے آپ اس پر لکھ سکتے ہیں اور کچھ draw بھی کر سکتے ہیں یہ option استعمال کرتے ہوئے آپ phone size اور color بھی change کر سکتے ہیں اس tool bar کا آخری option ہے multi user whiteboard اگر آپ چاہتے ہیں کہ students بھی whiteboard پر لکھیں تو آپ multi user whiteboard کو klik کر کے یہ option enable کر دیں گے اور students بھی اس board پر لکھ سکیں گے اب ہم کچھ اور controls کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ یہاں اس presentation area کے bottom میں دیکھیں تو یہ join یا leave audio کا button ہے اس پر klik کر کے آپ listen only یا microphone میں switch کر سکتے ہیں اگلا button webcam کا ہے اس پر klik کر کے آپ اپنا webcam share یا unshare کر سکتے ہیں آخری button screen share کا ہے اگر آپ students کو اپنی screen تین dots پر mouse لے کے جائیے یہاں پر klik کریں ایک menu کھلے گا اس میں آخری option ہے log out کا اب آپ اپنی class سے log out کر لیں log out ہونے کے بعد یہ آپ کو آگی lms portal پر واپس لے آئے گا آپ اپنی باقی workshops بھی اسی طریقے سے attend کریں آگی lms portal سے log out ہونے تائین طرف کونے میں آپ کا نام نظر آرہا ہوگا آپ اس پہ mouse لے کے جائیے ایک menu کھلے گا جس میں آخری option ہے log out کا اس طرح سے آپ آگی system سے بھی log out ہو جائیں گے آپ کے وقت بہت شکریہ اللہ حافظ